ہیلو میرے ایڈو فیملی کیسے ہیں آپ لوگ ایسا کرتے ہیں آپ سے بھی سر سر مرس ہوں گے تو چلیں جی بات کر لیتے ہیں پریتی کی ویڈیو پہ تو جی ہاں پریتی کی ویڈیو آئی ہے سامنے اور انہوں نے کیے ہیں بہت بڑے بڑے یہاں پہ کھلا سے راہل کو لے کر کے انہوں نے صاف کہا ہے کہ وہ راہل کے ساتھ بلکل بھی نہیں رہنا چاہتی کیونکہ جو راہل ہیں وہ ان سے برداس کے باہر ہو چکے ہیں سوچ لیں آپ یہ کیسا پیار تھا اور یہ کیسی محبت تھی جو کہ لوگ ایک دوسری سے کر بیٹھتے ہیں بہت لوگ ایسے ہیں جو کہ پیار کرتے ہیں ان نبھاتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ سارے کپلز ایک جیسے ہیں پر زیادہ کپلز میں یہی ہوتا ہے کہ ان دونوں کی ان میں جو ریسپیکٹ نام کی چیز ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تو یہاں پہ بھی ایسی ہی بات ہے جو پریتی ہیں وہ ایک سمجدار لڑکی ہیں ایک اچھی لڑکی تھی لیکن جو راہل ہیں انہیں پتا تھا کہ وہ کوئی کام کی انسان نہیں ہے اس لئے انہوں نے سوچا کہ بھئی ایسی لڑکی کو ہاتھ سے کیوں جانے دوں اور بلیک میل کر کے شادی ان سے رچائی ہے تو جی ہاں یہ شادی کئی نہ کئی بلیک میل ہی ہو کے ہوئی ہے کیونکہ جو راہ پریتی ہیں انہوں نے جتنی بھی باتیں یہاں پہ رکھی ہیں اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ اتنا سارا موقع جو ہے راہل کو دیتی رہی انہیں یہ لگتا رہا کہ شاید راہل صدر جائے شاید راہل صدر جائے انہیں یہ بھی لگا کہ ابھی تک نہیں صدر جائے گا شاید مجھ سے صادی کر کے صدر جائے گا پر راہل جو ہے وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے اور وہ چھپ کے چھپا کے جو پریتی ہیں ان کو بھی دھوکہ دے رہے تھے دیکھیں جی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو لڑکا ایک لڑکی سے پیار کر کے شادی کیا اس کی پوری جندگی کس طریقے سے ناس اور تباہ کر دیا تو اس لیے پلیس کوئی بھی لڑکی جس بھی لڑکی سے شادی کرنا چاہتی ہیں تو آپ کو اگر ایسا لگتا ہے کہ اس لڑکی کی حرکت یہ بلکل ہی غلط ہے یا بلکل صحیح نہیں ہے تو آپ پلیس اسے ایک بھی موقع مد دے کیونکہ آج کے ٹائم میں جس کو بھی آپ موقع دیتی ہیں آپ کہیں نہ کہیں اپنے ہی پیرو پہ کلھاڑی مارتی ہیں تو دیکھ لیں جو پریتی ہیں وہ ساری چیزیں سامنے لے کے آئیں ہیں اور جس طریقے سے لائیں ہیں وہ سننے کے بعد تو لوگوں کے ہوسی اڑے ہوئے ہیں کیونکہ ایک لڑکی کو سب کچھ پتا تھا ایک لڑکی کے بارے میں کہ وہ کس ٹائپ کا ہے وہ اسے منٹلی کس طریقے سے پرسان کر رہا ہے کیونکہ جو ہزبینڈ ہوتے ہیں یا آپ سے جو پیار کرتے ہیں وہ آپ کو کبھی پریشان نہیں کرتے وہ آپ کی خوشی میں اپنی خوشی ڈھونتے ہیں یہاں سب سے بڑی پوائنٹ یہ ہوتی ہے جو لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں تو وہی انسان ایک دوسرے سے پیار کرتا ہے اصلی پیار کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ کی خوشی میں اگلا انسان خوش ہو اگر آپ خوش ہے تو وہ خوش ہے آپ دکھی ہیں تو وہ دکھی ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھ لیں جو راہل ہیں وہ جو پریتی ہیں انہیں ایک بار بھی کال نہیں کیا اور ان کی جو فیس ہے نا اس سے بھی آپ کو پتا چل جائے گا کہ راہل کو کوئی درد نہیں ہے پریتی کے لیے اور پریتی سے وہ پیار بھی نہیں کرتے سادھی کرنے کے بعد ان دونوں کی جو نوٹیں کیے وہ اور کتنے دن چلے گی تو چلیں جی نیش ویڈیو میں پھر بات کرتے ہیں ویڈیو پسند آئے تو لائک سسکائب جرور کریں کمنٹ کر کے مجھے جرور بتائے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی